السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹوپک ہے کن فا یکون وزیفہ پر حاجت ہمارا آج کا وزیفہ بہت ہی عجیب الاثر ہے انشاءاللہ العزیز میرے رب کے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتیں تمام مرادیں ضرور پوری ہوں گی بشرت کے ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر اس وزیفہ کو کرنا ہے اس وزیفہ کو کن فا یکون کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وزیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتیں بہت ہی جلدی پوری ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے آج کے پاورفل وزیفہ کے طرف پڑھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بغیر تھکاوٹ کے بے شمار نیکیاں کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں کومنٹ کریں تو دوستو آپ کی جتنی بھی جائز مرادیں ہوں جتنی بھی حاجتیں ہوں آپ نے وزیفہ کرنے سے پہلے ان تمام حاجتوں کی ان تمام مرادوں کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ عز وجلہ اس وزیفے کی برکت سے ان مبارک کلمات کی برکت سے میری یہ یہ تمام حاجتیں پوری فرمانا تو جب آپ اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لیتے ہیں ان کو اپنے دل و دماغ میں لے آتے ہیں پھر آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد نماز کی پبندی کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں صدقہ دیا کریں انشاء اللہ العزیز ان اعمال کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی مشکلات ختم ہو جائیں گی تو بہرحال آپ نے فرض نماز کے بعد بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آپ نے جیسی ہی فرض نماز ادا کرنی ہے تو جائے نماز پر مسلے پر بیٹھے بیٹھے اس تسبیح کو جو ابھی آپ کو بتائی جائے گی ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ون تھاؤزن ٹائمز اور اس تسبیح کے اول و آخر ایک ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے تو آئیے اب اس تسبیح کو بلکل توجہ کے ساتھ سن بھی لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جہاں دوستو انہی کلمات کو ہم نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اب اگر بات کی جائے اس عمل کی مدد کے حوالے سے تو آپ سے عرض کرتا چلوں اس وظیفے کا جو نام ہے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں یہ بہت جلدی اثر کرتا ہے اسی لیے اس کا نام کن فا یکون رکھا گیا لیکن اگر ایک مرتبہ کرنے سے ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جب تک ہماری حاجتیں پوری نہ ہو جائیں تو ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہماری حاجتیں ایک ہی دن میں ضرور پوری ہوں گی تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ کن فا یکون اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ابھی کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہئے گا اللہ حافظ